تو ہیلو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دو گجب کی جانکاریاں جن کو جاننے کے بعد آپ کے منھ میں جرور سواد آ جائے گا تو چلیے جانتے ہیں دوستوں جب آپ کبھی کسی سوپر ہیرو کی مووی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے منھ میں ایک بار کے لیے یہ خیال تو جرور آتا ہوگا کہ کاس ہمارے پاس بھی یہ سوپر پاورز ہوتی تو ہم بھی آسمانوں میں اڑ پاتے اور اپنے دسمان کی دنیا کو ہلا پاتے پر یہ تو سائل ریل کی دنیا میں سمبھاؤ نہیں ہے پر کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اندر اتنی پاور آ جائے کہ ہم کئی گھا تک بیماریوں سے پت سکیں یا پھر ان بیماریوں سے لڑنے کی ہماری ایمیونیٹی پاور کافی زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ حالی میں سٹین فورڈ یونیورسٹی کے ویڈیانیکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک سوپر ہیرو ویکسین بنا رہے ہیں جو آپ کو آلزائیمر اور ہارٹ ڈیزیج جیسی کئی دکتوں سے نجات تو دلوائے گی اور ساتھی آپ کی ایمیونیٹی بھی بڑھائے گی جس سے آپ جندگی بھر کئی خطرنا گیماریوں سے لڑنے میں سکشم ہو جائیں گے اور آپ سوپر ہیرو جیسا فیل کریں گے ان کے ایک پروفیسر یون ایسلے کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کو بنانے کے لیے اولمپک ایتلیٹس کی آدھر سے کوشکاؤں کا یوز کیا جائے گا کیونکہ ان کی کوشکائیں کسی بھی عام ویکتی کی تلنا میں کافی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی ایمیونیٹی بھی اور اس ویکسین کی مدد سے انسان کے سریر کو پہلے ہی سرکسج دی جا سکے گی جس سے اسے بڑھاپے میں بھی کئی بیماریوں سے لڑنے کی چھمتہ مل سکے گی پر دوستو کچھ بیماریوں تو کافی زیادہ کامپلیکس ہوتی ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک کارن نہیں بلکہ کئی کارن جمعہ دار ہو سکتے ہیں اور عام طور پر تو کئی بیماری آنوانچک ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کچھ ان دونوں کی مکسچر کے وجہ سے ہوتی ہیں اب حوشہ میں آنے والی یہ سوپر ہیرو ویکسین کتنا کارگر ہو پائے گی یہ تو تب ہی پتہ چلے گا جب اس کا یوز کسی پر کیا جائے گا تو دوستو دنیا کی سب سے گھا تک جان لیوہ اور پرانی مہاماریوں میں سے ایک پلیگ جیسے بلیک ڈیتھ، بلو سکنیس اور دا گریٹ موٹیلیٹی جیسے کئی عدبوت ناموں سے جانا جاتا ہے یہ خطرناک مہاماری والا روگ یرسینیس پیشٹس نام کے ایک بیکٹیریا دوارہ فیلتا ہے یہ بیکٹیریا چوہے گلہری جیسے کئی وائلڈ روڈینٹ اینیملز میں پایا جاتا ہے پر ان کا مکھے دوسی چوہوں کو ہی مانا جاتا ہے پر دوستوں حالی میں اس بیماری سے جڑا ایک گجب کا کھلاسہ کیا گیا ہے جس میں پتا چلا ہے کہ پلیگ بیماری کا یہ بیکٹیریا یعنی یرسین یا پیشٹس قریبن 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے پر اس کے ایویڈائن سویگیانکوں کو یوروپ کے ایک دیس لاتویا سے ملے ہیں جہاں انہیں ایک سکاری کی خوپڑی میں اس بیکٹیریا کی موجودگی کا پتا چلا ہے پر اس کی خوپڑی کا نام ویگیانکوں نے RV2039 رکھا ہے اور جب اس پر اور بھی جیادہ ریسرچیں کی گئی تو پتا چلا کہ اس کی موت کے سمیں اس کے خون میں اس بیکٹیریا کی ماترہ کافی جیادہ تھی پر اس ریسرچ میں ایک دوسری بات یہ بھی سامنا ہے کہ یہ بیکٹیریا اس ٹائم اتنا جیادہ خطرناک اور جان لیوا نہیں تھا جتنا کی یہ چودوی ستابدی میں بن گیا تھا اس نے اس ٹائم اپنا سب سے جیادہ پرکوب یوروپ میں مچایا تھا جہاں اس نے یوروپ کی ایک چوتھائی آبادی کا صفایہ کر دیا تھا پوری دنیا میں اس مہاماری کی وجہ سے جتنی موتیں آس تک ہوئی ہیں سائید ہی اتنی موتیں پوری اتحاس میں کسی دوسری مہاماری کی وجہ سے ہوئی ہوں اگر آپ ویکی پیڈیا کے اس پیج کو دیکھو گے تو سبھی اپیڈیمک اور پینڈیمک کی رینکنگ میں اس پلیک ڈیتھ یعنی پلیک کو ٹاپ رینکنگ میں دکھائے گیا ہے اس میں مرنے والوں کا آخڑہ کریبن 75 سے 200 ملین دکھائے گیا ہے یعنی کریبن 20 کروڑ کے آس پاس جو کہ ایک بہت بڑا لارج نمبر ہے